درس الخامس پیڈی ایف کے اوپر 34 ہے اور ایسے بک کا پیڈی نمبر یہ 12 ہے بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن جوخیم آج ہم پیڈ نمبر 34 سے شروع کریں گے تدریب رابع 4 ایکسرسائز پڑھیں سوال میں کیا لکھا ہے سر یہ ہاتھی جمعہ کم آفر جمعہ سوال جی المثال اسم خالد اسم خلیل اسم خلیل اسم خلیل اسم خدیجہ اسم محمد اسم فاطمہ ٹھیک نیکسٹ تدریب الخامس المثال انا ترکی انا من ترکیہ سوال پڑھیں سوال کے لکھاوے ہاتھی اس کو سمجھیں ہاتھی جمعہ کم آفر المثال بناو جملہ جیسا کے مثال میں ہے ٹھیک نیشنلٹی ہے اور ساتھ ملک کا نام بتائیں کہ میں سلانے ملک سے ہوں جی انا سوریا انا من سوریا ٹھیک ہے انا مصر انا من مصریا نو نو مصریا نیشنلٹی ہے انا مصریا انا من مصر انا باکستان انا من باکستان انا باکستانی انا من باکستان صحیح ہے سر صحیح ہے بالکل انا ترکیہ انا ترکیہ انا من ترکیہ ٹھیک ہوں گیا نیکسٹ جی ملخص 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 ترکیب ملخص ترکیب ملخص ترکیب سواد کے اوپر دمہ پڑھنا ہے اور دمہ کو تا کے ساتھ جھوڑنا ہے ملخص ترکیب ملخص ترکیب ملخص کا مطلب ہوتا ہے خلاسہ ترکیب کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے جملوں کو سٹرکچرز کو جملوں کا خلاسہ سٹرکچرز کا خلاسہ بناوت کا خلاسہ صحیح جملوں کا خلاسہ جملوں کا جو بناوت ہوتی ہے اس کا خلاسہ یہاں پہ لے گاو ہے صحیح صحیح اچھا انا طالب انا مدرس انا طبیب انا مصری انا درکی انا سوری یہ مذکر کے لئے ہیں سر بالکل اچھا اب یہ مذکر کے لئے انتا طالب انتا مدرس انتا طبیب انتا مصری انتا ترکی انتا سوری یہ تھا حاضر کے لئے اور یہ ہوا ہوگا بغائب مذکر کے لئے چھیک ہوا طالب ہوا مدرس ہوا طبیب ہوا مصری ہوا ترکی ہوا سوری صحیح اب آگے آئے گا مونس کے لئے انا انتی ہیا انا طالب میں طالبہ ہوں انا مدرس میں مستانی ہوں انا طبیبہ میں ڈاکٹر ہوں انا مصری میں مصری ہوں میری نشنلٹی مصری ہے ٹھیک ہے سر کیسے پڑھیں گے انا مصری میں آئیم ایڈیپشن میں مصری میری کہ میں مصری خاتھوں صحیح انا ترکی میں ترکی کی عورت ہوں انا سوری میں شامی شام کی عورت ہوں شامی عورت ہوں انتی طالبہ آپ آپ سٹوڈنٹ ہیں انتی درس آپ استانی ہیں انتی طبیبہ آپ ڈاکٹر ہیں انتی مصری آپ مصری ہیں ٹھیک ہے انتی ترکی آپ ترکی کی عورت ہیں یا ترکی انتی سوری آپ سوری ہیں شامی عورت ہیں ہیا موانس کے لیے وہ ہیا طالبہ وہ سٹوڈنٹ ہے مدرسہ وہ استانی ہے استانی عورت ہے ہیا طبیبہ وہ ڈاکٹر عورت ہے ہیا مصری وہ ایجپشن عورت ہے ہیا ترکی وہ ترکی عورت ہے ترکی کی عورت ہے ہیا سوری وہ شامی عورت ہے آگے آئے گا من اینا مذکر کے لیے من اینا انتا آپ کہاں سے ہیں مذکر ہے من اینا انتی آپ کہاں کی عورت ہیں یا کہاں سے ہیں انتی عورت مونس کے لیے من اینا ہوا وہ مرد کہاں سے ہے وہ عورت کہاں سے ہے انا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں انتا من ترکی میں ترکی سے ہوں انا من مصر میں مصر سے ہوں انا من سوری میں شام سے ہوں اب آئے گا انتا من پاکستان آپ باکستان سے ہیں یہ بھی مرد کے لئے ہوگا ہوں ذکر انتا من ترکی آپ ترکی سے ہیں انتا من مصر آپ مصر سے ہیں انتا من سوریہ آپ شام سے ہیں انتی انتی ہوگا مونس کے لئے انتی من باکستان آپ پاکستان سے ہیں انتی من مصر آپ مصر سے ہیں انتی من سوریہ آپ سوریہ سے ہیں شام سے اور ہوا ہے مذکر کے لئے ہوا من باکستان وہ باکستان سے ہے ہوا من وہ مرد پاکستان سے ہے ہوا من ترکی سے ہے ہوا من مصر وہ مرد مصر سے ہے ہوا من سوریہ وہ مرد سوریہ سے ہے اب آگے گا ہیا مونس کے لئے اشارہ ہے ہیا من پاکستان وہ عورت پاکستان سے ہے یا من ترکیہ وہ عورت ترکی سے ہے یا من مصر وہ عورت مصر سے ہے یا من سوریہ وہ عورت شام سے ہے آگے گا حل حل کا مطلب کیا انتا آپ حل انتا باکستانی کیا آپ پاکستانی ہیں حل انتا ترکی کیا آپ ترکی ہیں حل انتا مصری کیا آپ مصری ہیں حل انتا سوری کیا آپ یہ مرد کے لیے مرد سے مخاطب ہو رہے ہیں حل انتا سوری کیا آپ شامی مرد ہیں اگے گا عورت کے لیے حل انتی پاکستانیا کیا آپ پاکستانی پاکستان سے ہیں کیا آپ پاکستانی عورت ہیں حل انتی ترکیہ کیا آپ ترکی عورت ہیں حل انتی مصریہ کیا آپ مصری عورت ہیں حل انتی سوریہ کیا آپ شامی عورت ہیں اچھا آگے آئے گا الخامس سر ستہ کو کیا کہتے ہیں فائیو کو تو خامس کہتے ہیں سکس کو ستہ کہتے ہیں سکس کو ستہ کہتے ہیں پانچھے کو الخامس اور چھٹے کو السادس السادس اچھا نعم نعم کا مطلب جی ہاں انا میں اور یہ ہم مرد کے لئے استعمال کریں گے نعم انا باکستانی جی ہاں میں پاکستانی ہوں نعم انا ترکی جی ہاں میں ترکی مرد ہوں نعم انا مصری جی ہاں میں مصری مرد ہوں نعم انا سوری جی ہاں میں شامی مرد ہوں آگے آئے گا مونس کے لئے اب آگئے گا حازہ مرد کے لیے یہ حازہ اخی یہ میرا بھائی ہے حازہ صدیقی یہ میرا دوست ہے آگے آئے گا حازہی عورت کے لیے اشارہ ہے قریب کا اشارہ قریب کہیں گے نا حازہی کو یس اس میں اشارہ قریب ہے سی شاہی سی شاہی حازہی اختی یہ میری بہن ہے حازہی صدیقواتی یہ میری دوست ہے اسمی میرا نام اسمی خالد میرا نام خالد ہے مذکر کے لیے اور یہاں پہ عورت کے لیے آئے گا مونس کے لیے اسمی خولہ پھر آئے گا مذکر کے لیے اسمی خلیل پھر آئے گا عورت کے لیے اسمی خدیجہ چھیک ہو گیا یہ اگلا پیج ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے یہ بس ریڈنگ یہ خواہ کی پرنوزیشن کے لیے ہوتا ہے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھ لی تھی اور میں نے وہ ان کے میننگز بھی لیکھ لیے تھے ویڈیو دیکھ کے بس خیر رہتی ہو کوئی مسئلہ نہیں نیکس پیپ آجی فاہم المسمو اس کو چل اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اس سے اگلا تیسرا چوتھا یہ آج ہے پیج نمبر 39 ہے پیڈی ایف کے اوپر اور بک کا پیج نمبر 17 ہے آل کلام یہ آج ہے یہ آج ہے ترطیب دیجئے ترطیب کا مطلب ہے ایکسچینج کریں ترطیب کریں ترطیب سر میں پڑھ رہی تھی ترطیب کا مطلب ہے مشک ایکسرسائز مشک پہلی مشک مشک نمبر ایک پہلی مشک ترطیب الاول پہلی مشک پہلی مشک ترطیب حوارہ دائلہ کا تبادلہ کریں ما ازم لی کا اپنے ساتھی کے ساتھ کما فی المثال جیسا کہ مثال میں ہے چھو یہ لفظ زمی لی کا دوبارہ پڑھیں زمی لی کا سیوی سر ان کے لئے سے وہ نہیں ہوتے نا حرکات نہیں ہوتی تو پھر پتہ نہیں چلتا یہ حرکات آج سر سر سب ختم کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ساتھ سر یاد کرنی ہے حرکات بھی اچھا زمی لی کا سیوی سر مثال اسم فاطمہ انا مصریہ اچھا اسم محمود انا انا من پہلے آپ نے کہنے اسم محمود پھر آپ نے کہنے انا ترکی انا من ترکیہ پھر دوسرا بندہ کہے گا اہلا و سالا سیوی اسم محمود انا من ترکی انا ترکی انا ترکی سوری انا ترکی انا من ترکیہ اہلا و سالا اہلا و سالا اسم خدیجہ انا من انا من سوریہ نو نو سوریہ انا سوریہ اچھا انا سوریہ انا من سوریہ اچھا اسم علی انا باکستانی انا من باکستان اہلا و سالا ٹھیک ہو گیا اسم احمد انا مصری انا من مصر اہلا و سہلا ناکستان اتدریب 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 دوسری مشق تبادل خوار ما الزمیلک زمیلک تبادلہ کیجئے ڈائیلوگ کا اپنے ساتھی کے ساتھ کماف المطال جیسا کے مثال میں ہے حازہ اخی ہوا مدرس اہلا و سالا حازہ اختی غلط سوری حازہ اختی یا تبیبہ حازہ اہلا و سالا حازہ صدیق ہوا مہندس اہلا و سالا صدیق صدیق اور صدیقی میں کیا فرق ہے صدیق نام دوست صدیقی میرا دوست جا جائے گا میرا جا کہو گا مرا حازہ صدیقی ہوا مہندس اہلا و سالا حازہ صدیق ہوا طالب اہلا و سالا حازہ اخی اچھا وہ تو صحیح ہوا مدرس اہلا و سالا ہوا طالب اچھا میں اوپر والا پہلی بھول وہ تو بہلی گو ہوں گیا تا جی حازہ اخی و طالب اہلا و سالا سر آپ نے لکھا تھا نا مستعدہ پسی کا مطلب کلاس ہوتا ہے سر مستعد حل انتی مستعد لیل فصل فصل کلاس ہو گیا ٹھیک ہے سر لیل لی کا مطلب فار کے لیے اچھا مستعدی بے اتیار ہوا مستعد سر اور سر ماہ السلامہ کا آپ نے بھی کچھ بتایا تھا وہ میں پھر بھول گئی تھی حواز آ رہی ہے دی سر اب آ رہی ہے وہ ماہ السلامہ کا کیا مطلب تھا سر ماہ السلامہ کا مطلب ہے آپ سلامت رہو گوڈ بائی اچھا گوڈ بائی بھی ہے کیونکہ وہ میں دیکھا تھا تو الویدہ لکھا ہوا تھا تو میں نے پتہ نہیں کیا مطلب ہوگا وہ بی ویدہ کبھی ایک چیز ہے صحیح اچھا صرف آگے پڑھیں نیکس تدریب السالس تدریب السالس تبادل حوار تبادل کیجئے ڈائلاغ کا ماہ زمی لکھ اپنے ساتھی کے ساتھ سما فی المثال جیسا کے مثال میں ہے مثال اسلام علیکم وآلیکم السلام وآلیکم السلام وآلیکم السلام وآلیکم السلام قیفہ حالوکہ یہ مذکر کے لئے بخویر والحمد اللہ ما جن سیجاتو کا آپ کی نیشنیلٹی کیا ہے انا پاکستانی میں پاکستانی ہوں اہلا وصاحلا اچھا السلام علیکم وآلیکم السلام مسلام وآلیکم مسلام سوری سور مسلم سے نکل جب ڈیالوگ بولیں گی نہ کوشش کرنا کہ مثال کی طرف آپ نہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا سور اچھا قیف السلام علیکم وآلیکم مسلام کیف حالوکی بخیر والحمدللہ ما جنسیتوکی انا انا ترکی اهلا وصاحلا السلام علیکم وآلیکم السلام کیف حالوکی بخیر والحمدللہ ما جنسیتوکی ما جنسیتوکی انا سوری اہلا وصاحلا صحیح پڑا سر صحیح ہے بالکل correct السلام علیکم وآلیکم السلام کیف حالوکی بخیر والحمدللہ ما جنسیتوکی انا مصری اہلا وصاحلا السلام علیکم وآلیکم السلام اہلا کیف حالوکا بخویر والحمدللہ ما جنسیتوکا اہلا ترکی انا ترکی انا مارجنسیتوکا انا ترکی اہلا وصاحلا خیت اتدریب سر اس کو کیا اتدریب رابی رابی یس اتدریب رابی چوتھی مشک رابی سی مارجنسیتوکا من اینا انتا حال انتا ترکی اہلا جو ابھی آگے لکھا ہے مسموکا اسمی بدر جنسیتوکا انا من ترکی سی اب یہ سارے نیچے والے اسی طرح پڑھو سر یس اسی طرح پڑھنے مسموکا اسمی اقبال من اینا انتا انا من باکستان انا من باکستان سی حال انتا حال انتا ترکی حال انتا پاکستانی سری حال انتا پاکستانی selی حال انتا پاکستانی نعم انا پاکستانی سی آل مسموکا من اینا انتا اسمی انور اسمی انور مسموکا اسمی انور من اینا انتا انا سوریہ حل انتا سوریہ حل انتا سوریہ ملک کا نام ہے اور سوری نیشنلٹی ہے حل انتا سوری نام انتا سوریہ نام انتا سوریہ نام انتا سوریہ نام انتا سوریہ سہیہ احلا و سہلا مسمو کا اسمی سعید من این انتا انا من مصر انا من مصر حل انتا مصریہ حل انتا مصری دیکھیں دیکھیں مصری حل انتا مصری نام انا مصری احلا و سہلا اچھا جی یہ مرد اور اورت کی نیشنلٹی میں کیا فرق ہوتا ہے ابھی میں سر وہ اس کا علیف آئے گا یا کے ساتھ علیف اور اس کا یا اور ہا آئے گا عورت کا مرد کا علیف آئے گا مرد کے لئے صرف یا آئے گا آخر میں اور عورت کے لئے یا اور تا مربوطہ دنو آئیں گے اوکی؟ جی سر یہ سکی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر ٹھیک ہے فرسیہ لفظ ہے ملک کا نام ہے باکستان جی یہ ملک کا نام ہے نیشنلٹی بنانی ہے میں نے مرد کی تو میں کہہ کروں گا اس کے ساتھ؟ باکستان نہیں یا لگا دوں گا ٹھیک ہے؟ اچھا اب اگر اسی کو میں نے عورت کی نیشنلٹی بنانی ہے پاکستان کی پھر میں کیا کروں گا؟ یا اور سال لگائیں گے بالکل یا اور تا مربوطہ لگا دی ٹھیک ہوں گے پاکستانی یا بن گیا اب ایک اور ملک لیتے ہیں ترکیہ ترکیہ ملک کا نام ہے مارت کی نیشنلٹی بنانی ہوگی تو میں کیا کروں گا؟ یا لگا دیں گے یا لگا دیں گے لیکن اس میں الیف ہے تو الیف کو اٹھا کر میں یا لگاؤں گا اوکی؟ جس ہے ترکیہ بن گیا اچھا اگر عورت کی نیشنلٹی بنانی ہے پھر میں کیا کروں گا؟ ترکیہ تا یا اور تا مربوطہ لگا دی یا ٹھیک ہوں اس چھٹے سوال پہ آ جاتے ہیں میرا سوال پوچھتا ہوں آپ نے جواب دینے تدریب السادس چھٹی مشک عجیب کا مطلب ہے جواب دو حکم دیا جا رہا ہے میں اسلام علیکم وعلیکم السلام مسمک کی اسم فصیحہ کیف حالو کی بخیر والحمدللہ من این اندی من این اندی انا پاکستان انا پاکستان انا من پاکستان انا من پاکستان ما جنسیتو کی ما جنسیتو کی انا پاکستانی حل انتی پاکستانی نعم انا پاکستانی پاکستانی مرد ہوتے ہیں آپ پورا ہوتے ہیں جواب شہی کریں آپ نے کہتا تھا لا انا پاکستانی نہیں میں پاکستانی عورت ہوں مینپسہ سوال پوچھا تھا نا کیا آپ پاکستانی مرد ہیں تو آپ نے جواب دیناتا تا لا انا پاکستانی میں پاکستانی عورت ہوں لا انا پاکستانی حل انتی من سوریہ حل انتی من سوریہ لا انتی من پاکستان انتی نہیں لکھانا آپ نے جواب میں کیونکم نا انا من پاکستان اوکی ما سلام ما سلام نیکسٹ ریڈنگ کو کہتے ہیں پڑھیں ریڈنگ انا انتا انا میں انتا آپ مرد کے لئے انتی عورت کے لئے آپ ہوا مرد کے لئے اشارہ وہ یا عورت کے لئے اشارہ وہ کالیب سٹوڈنٹ مدرس استاد اور یہ مرد ہیں طبیبہ عورت کے لئے ڈاکٹر عورت ڈاکٹر کالیبہ لڑکی سٹوڈنٹ حازہ یہ مرد حازی ہی یہ عورت اور مہندی سا انجینئر فیمیل ٹھیک ہو گیا چھٹی مشک پہ آ جائیں تدریب سادس سر یہاں پہ تو ہوا طالب آگے دیکھیں صحیح وہ چھوڑ دی حضور صدی اس لئے چھوڑ دی جی ہوا طالب وہ مرد سٹوڈنٹ ہے ہیا طالب وہ لڑکی سٹوڈنٹ ہے وہ مدرس وہ استاد ہے وہ مرد استاد ہے ہیا مدرس ہے وہ عورت استاد ہے انا ترکی میں ترکی مرد ہوں انا من سوریہ سوریہ میں شام سے ہوں شامی مرد ہوں انا محمدیس میں انجینئر ہوں انا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں ہیا مصریہ وہ مصری عورت ایک سٹون ہے ٹھیک ہے آگے الکتابہ رائٹنگ ہوگی لا اس کا مطلب میں غور کریں نکتبو من ال یمینی لالیساری حاقظہ ہم دائیں سے بائیں طرف لکھتے ہیں ایسا اب بس آپ نے کہنا تیر کی نشان بننے میں ان کے اوپر آپ نے پینسل پھیلنے ہیں اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہمار ہو گیا آئید بھی رسمی نکاتی وہ کہہ رہے انہوں نے جو پیکٹس کریں اپنے آپ کو پریپیئر کریں ان نکتوں کے اوپر ڈرائنگ کرنے سے ان کے اوپر لائن پھیلنے سے ان کے اوپر نکتوں کو آپس میں جوڑنا ہے ان کے اوپر پین پینسل لیکن نکتوں کے اوپر اپنا پین پھیننے یہ ہمار کیا نکتبو من آلہ الہ اسفالہ حاکزہ نکتبو ہم لکھتے ہیں من آلہ اوپر سے الہ اسفالہ نیچے کی طرف یعنی کہ اوپر سے لکھنا شروع کرتے ہیں عربی کا حال لفظ اور نیچے کی طرف جاتے ہیں تو یہ بات یا رکھنا آپ نے کہ عربی میں جب بھی کوئی لفظ آپ لکھیں گی اس کو اوپر سے ہمارے لکھنا شروع کرتے ہیں پھر نیچے کی طرف جاتے ہیں تو یہ بھی آپ نے تیروں کے اوپر اپنے کلم پھینڈا ہے آیت برسمی نکاتی پریپیر کریں اپنے آپ کو ان نکتوں پر کلم پھینڈ کر تو ان نکتوں کے پر آپ نے دوبارہ کلم پھینڈ ہے اپنا پھر الانا آیت برسمی نکاتی من آلہ الہ اسفالہ اپنے آپ کو تیار کریں ان نکتوں پر کلم پھینڈے سے کلم پھینڈے پھر دائیں سے بائیں کی طرف کلم پھینڈے نکتوں کے پر روکے ٹھیک ہے پریزنٹیشن ہے یہ اپنے الفاظ کی الف دال اور زال کی شیپ لکھی ہوئے یہاں پہ بس آپ اس شیپ کو دیکھ لیں تدریب پہلی مشکہ مررہ بی کلمی کالال حرفی اپنے کلم کو پھیریں مررہ کا مطلب ہوتا ہے پھیڑنا موو کرنا اپنے کلم کو موو کریں یہ لیٹر لکھے میں آپ نے انہیں کے اوپر کلم کو پھیڑنے آپ کی رائٹنگ پیٹس ہوگی ٹھیک ہے صحیح تدریب جی ہینڈ رائٹنگ بھی سکھائیں گے ہاں یہ وہی سیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایکشن صحیح تو بک کے اوپر ہے نا پھر وہ لیڈر سے بھی عمر دیا کریں گی ہاں نا یہ عمر کی ہے سارا بھی جو بھی آپ اپنے میں آپ کو پچھلا سوا بتائیں یہ آپ نے ان نکتوں کے پر پھیڑنے یہ سارا آپ کا عمر کی اور پھر اس کی تصویر میں آ کر عمر گروپ میں سنڈ کرنی ہے یہ سب کا عمر کی اکی یہ تدریب لول بھی عمر کی یہ حرف لکھیں میں ان کے اوپر آپ نے کلم پھیڑنا ہے بس ٹھیک ہے آگے تدریب سانی ہے انسا کا مطلبت ہے کاپی کریں یہ لیٹر لکھے میں آپ نے ان کو دیکھ کر آگے لکھنا ہے خالی جگہ پہ ٹھیک ہے جو سر اب چیز یہ یار رکھیں کہ جو علی فمزہ لکھیں گی لائن سے نچے نہیں آنا چاہیے لائن کو ٹیسٹ کر رہے گا لیکن لائن سے نچے ذرا بھی نہیں آئے گا اگر آ گیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے لکھنے میں غلطی کر دیا ٹھیک ہے یہ جو انا والا حمزہ یہ آپ سکین ازاری آپ کو میری جی جی سر آ رہی ہے یہ جو علی فمزہ اسی بات کھانا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح اگلہ لیٹر ہے ڈال جی اب ڈال کا جو مو ہے یہ لائن سے اوپر ہونا چاہیے اور یہ جو ڈال کے لائن ہے یہ لائن کو ٹیچ کرنی چاہیے لائن سے نچے نہیں ہونے چاہیے اس بات کو سیاہ رکھنا سکتے ہوئے اگلہ لیٹر کیا ہے اگلہ لیٹر ڈال ڈال اسی طرح ڈال کا جو مو ہے وہ نکہ لائن سے اوپر ہوگا وہ نچے اور اس لائن کو ٹیچ کرے گا لائن سے نچے نہیں جائے گا اگر گیا تو اس کا مطلب ہے غلط ہو گیا آگے تدریب سالس ہے سوال پڑھیں کیا مطلب ہے مرہ پھیریں کلم کے ساتھ علل اوپر الکلمہ بھی کلمہ کے لفظ کیوں پر ٹیک ہو گیا یہ لفظ لکھے میں آپ نے ان کے اوپر اپنا کلم پھیڑنا ہے بس نیکس نیکس اتدریب رابع انسخ کاپی کریں یہ لفظ لکھے میں آپ نے ان کو کاپی کر کے خال جگہ میں لکھنا ہے ضرور بھی جائے جاتے ہیں علیف کا نون کا یہ سب یہ پہلے لفظ کی سارے لیٹر لائن کو ٹچ کریں گے لیکن لائن سے نیچے نہیں جائیں گی سر لام لائن کے نیچے جاتا ہے تھوڑا سا کون سا لام لام آہو تو اگلا لفظ ابھی ہم پہلے پہلے پہ آنا پہ ٹھیک ہو گیا اچھ ہم اب اگلا لفظ سالہ تو اس کا جو لام کا مو ہے یہ لائن سے نیچے لازمی ہونا چاہیے لائن سے اوپر نہیں ہونا چاہیے لائن سے نیچے ہونا چاہیے اور یہ جو لام کا آخری ڈنڈا ہے یہ جو لام کا وہ بھی لائن کے نیچے ہی رہے یہ لائن کے کھوڑا سا اوپر بھی آئے یہ میں آپ کو لیکے دکھا دیتا ہوں یہ لائن ہوگی صفحے کی صفحے کی لائن ہے سلام اب ہم نے لازم لکھنا ہے سالہ تو یہاں سے آپ نے اس طرح شروع کرنا ہے صفحے کی 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 اسی طرح دارہ اب دارہ میں جو را ہے اس کا نچے ہوگا دال ٹیچ کرنا چاہیے یہ میں نے ٹیچ نہیں کیا صحیح تو اس کو دوبارہ کرتا ہوں سرین کو پینسل سے لکھنا ہے نا بک پہ پینسل پین جو آپ کی مرضی ہے یہ دال کا حصہ نچے ہوگا دیکھیں میں نے لائن کے اوپر لکھے طرح بھی لائن سے نچے نہیں گیا یہ الیف اس لائن کو ٹیچ کرے گا خالی صحیح اور را کھا compelling یہ جو نچے ہوگا ہلوس ہلسا نچے ازید نہیں گیا را کا نچے ہوگا آیا ہلسا ہلس بہتراہ ،اہاں نہیں村ڈ نچےhem باقی ایسے اوپر، 분들은 اے اس کے لئے انہ آگےBu صحیح صحیح بالکل ہر کسا لائن جی مو در ریس اب اس میں دیکھیں میم لائن کو ٹیچ کرے گا میں نے تو اوپر کر دیا تو سکرین دیکھیں میم لائن کو ٹیچ کرے گا دال کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیچے علیہ السلام علیکل کو لائن کے اوپر ہوگا باقی دال اوپر ہوگی راہ کا حلقہ سا نیچے ہوگا سین کا جو موہ ہے لائن کو ٹیچ کرے گا یہاں پہ اس کا یہ لگ گول ولیسا یہ لائن سے نیچے ہوگا سر یہ گول ولیسا کہت میں اپنے لائن سے تھوڑا سا اوپر بھی اٹھایا ہو یہ ایسے اوپر آئے گا یہ لائن کے نیچے ہی رہے گا یہ آخر سے تھوڑا سا بس اس کو ٹیچ کرے گا لائن سے بس اس جو موہ ہے نا سین کا اس کے برابر آ جائے گا صحیح صحیح پھر واحد ہے یہ تو خیالہ آپ کو آئے گی ہے ٹھیک ہو گیا جی سر بس سوال ہے تو پوچھ سکتی ہیں بس سر یہ میری دو کوششیں سر فیس کا کیسے جرمہ کروانی ہے آپ کو کیا کرنے میں بھی آپ کو کلاس آخر میں بتاتا ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ تدریب الاول ہوگی یہ بھی ہوئی رائٹنگ پریکٹس آپ نے سب کرنی ہے جی سر پھر پانچوں سوال ہے لاحظ وائد علی نکاتی یہ لیٹر لکھیں سر کیا کرنے سر یہ آپ کے آواز نہیں آ رہی تھی یہ جو پانچوں مشک ہے یہ الفاظ حرف لکھیں میں علی فامزاد دال دال یہ سارے لکھیں ہیں جہاں پہ ان کے اوپر آپ نے کلم پہنڈنے اور آخر میں ان کو آخری ڈبے میں لکھنا بھی ان کو صحیح سوال پڑھیں اگلا یہ تدریب اس ہے جو اس ایسی سابس چاہترین سابس ارسم وائرات حولن حرف المقرری فی کلی مجموعہ اچھا جی اور یہ لفظ ہے ارسم جب یہ فیل امر ہے نا حکم دیا جارہا میں تو اس میں جو سکون کے بعد یہاں پہ دمہ ہے تو اس کا مطلب علیف کے پر بھی دمہ ہوگی ارسم ارسم کا مطلب ہوتا ہے ڈرا کرو بناو ڈرا کرو دائرہ کہتے ہیں سرکل کو اردو میں بھی ہم دائرہ ہی کہتے ہیں انگلیش میں سرکل کہتے ہیں ہولا کا مطلب ہوتا ہے گیڈ اچھا اس حرف کو کہتے ہیں لیٹرز کو کہتے ہیں المقرری جو ریپیٹ ہو رہا ہے جو تقرار کر رہا ہے جو ریپیٹ ہو رہا ہے فیکلی مجموعہ تین ہر گروپ میں وہ کہہ رہا ہے اس حرف کے گل دائرہ لگائے جو ہر مجموعہ میں ریپیٹ ہو رہا ہے دو دفعہ یعنی کیا آ رہا ہے تو پہلے مجموعہ میں کونسا حرف ہے جو مقرر ہے ریپیٹ ہو رہا ہے ڈال ڈائرہ لگا دینا ہے بس اچھا ان سب ڈال پہ دائرہ لگا دینا ہے اس پہلے گروپ میں دو دال ہیں دونوں پہ آپ نے دائرہ لگا دینا ہے دوسرے گروپ میں کونسا مقرر ہوئے حرف ہے زا زا تو زا کے اوپر آپ نے دائرہ لگا دینا ہے صحیح تدریب السابے صحیح پڑھے نا سوال تدریب السابے سابے 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 کیسے لکھتا ہے سابے سابے باہر آئین ہوگا سین علیف باہر آئین سابے صحیح وگل علیف لاں بھی ہم نگا سکتے ہیں السابے صحیح تدریب السابے ساتھوی مشک اکسو فی دائرہ لکھیں دائرہ میں الحرف حرف اللذی جو تبداؤو بھی بھی کلماتو جو بھی تبداؤں کا اثر کیا ہوگا جو حرف اکتب کا مطلب ہے لکھو حکم دیا جارہا ہے کارک پر دمے سالی سے وہ بھی دمہ ہی ہوگا اکتب لکھو پھر دائرہ سے دائرہ میں لکھو الحرف وہ حرف لکھو اعلیف تبداؤں شروع ہوتا ہے بھیل کلماتو الفاظ یعنی کہ یہ چاروں الفاظ جس حرف سے شروع ہوتے ہیں وہ حرف آپ نے دائرہ کے اندر لکھنا ہے اچھا سر سر اس پہلے دائرہ میں سر اس سے علیف سے شروع ہ رہے ہیں اور جس پہلے میں کون سا ہٹ لکھیں گی وہ ٹھیک ہوتا نیکسٹ وہ نیکسٹ ہے اتدریب سامین سامین ساٹھویں مشک اکتب لکھو پھر دائرہ دائرہ تیل حرف دائرہ میں حرف وہ تن تہی بھیل کلماتو سر لکھو دائرہ میں جو تن تہی جس پہ ختم ہوتا ہے اچھا پہ ختم ہوتا ہے وہ الاز لکھنے ہیں جس پہ یہ الفاظ ختم ہوتے ہیں تو حرف کون ہے پہلے دائرے میں دوسرا دوسرا ہے روہ چھیک ہوں گے یہ آپ نے لکھ دینے چھو جی الوہت سانیہ چھو چھو کرنے ہے الوہت سانیہ نیکسٹ چھو کرنے سر جیسے آپ نے الوسرہ سر یہ میں نے آپ کی ویڈیو تو دیکھی تھی الوسرہ کی فیفٹی وان منٹس کتی تو پھر مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی ہے اس کی شروع کر دیں جی سر الاردو پریزنٹیشن الحبار الاول پہلا ڈائلاغ انظر دیکھئے وستعمی اور سنیے وعید اور دھرائیے علی السلام علیکم امار وعلیکم السلام علی حاضی سورت اسرات یہ میری فیملی کی تصویر ہے پکچر ہے امار ما شاء اللہ من حاضہ یہ کون ہے علی حاضہ والدی یہ میرے والد ہیں ادنان وہ ہوا محمدیس اور وہ انجینئر ہیں امار ومن حاضی علی وحاضی والدہ یہ میری والدہ سعیدہ سعیدہ ہیں وہیہ طبیبہ اور وہ ڈاکٹر ہیں لیڈی ڈاکٹر ہیں امار ومن حاضہ اور وہ کون مرد ہے اور یہ کون مرد ہے اور یہ کون ہے ٹھیک ہوگی یہ کون ہے اور یہ کون علی حاضہ اخی یہ میرا بھائی ایسی یہ میرا بھائی ایسی ہے وہ وحوا طالب اور وہ سٹوڈنٹ ہے بھائی جدی اور یہ میرے دادا ہیں وہازی جدتی اور یہ میری دادی ہیں امار ماشاء اللہ سورہ نیکسٹ المفردات وکیبلری العرض پریزنٹیشن انزور دیکھئے وستامعے وستامعے اور سنئے وعید اور دھرائیے سورت پکچر اسرہ فیملی جد جدہ دادا جدہ دادی معلمہ دادا اور اللہ دوارہ پڑھیں جدہ یہ کلاب میں بتایا تھا کہ یا تو سمپل جد پڑھیں گے یا پھر تنوین پڑھیں گے جدن دو آپ سے پاس صحیح جد یا جدن صحیح جدن یا جد دادا معلمہ ٹیچر لیڈی استانی پالی سٹوڈنٹ لڑکا سٹوڈنٹ والد امی والد ابو تدریب مشق سل بین کلیمتی و سورت المناسبہ ملائیں کلموں کو لفظ کلمہ واحد لفظ ہے لفظ لفظ کو ملائیں لفظ کو و سورتی تصویر کے ساتھ مناسب طریقے سے یا مناسب مناسب تصویر کے ساتھ لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ ملائیں صحیح یہ آپ کا عمر کا ٹھیک ہے صحیح صحیح اس پیج پہ آپ کو ایک ویڈیو ملے گی جو لفظ پیج ہے کلاس برہ مبشیرہ یہ آپ دیکھ لینا ٹھیک صحیح صحیح آپ نے یہ پچھلے یہ جو الخبار الاول پہ کلاس برہ مبشیرہ کیوں نہیں لکھا ہوا وہاں پہ کسی نے پڑھنا شاید نہ ہو نا یعنی کہ آپ جیسے آپ نے آپ کی جو کلاس ہے اس پہ کوئی ریکارڈنگ نہیں آئے گی جہاں سے آپ نے شروع کی تھی اس صفحے پہ ریکارڈنگ ہو گئی آگی کیونکہ پھر وہ دوننے میں اس طرح بڑی آسانی ہو جاتی ہے میں نے پلک کیا تو وہی ویڈیو فوراں آگئی لیکن یہ آگیا جو پچھے ویڈیو ہوں گے ان میں سے کسی میں وہا سبب موجود ہوگا جو پرانے جو پچھے سبب پہ ویڈیوز ہیں ان میں سے کسی ایک میں وہ سبب موجود ہوگا سر سبب تو موجود ہوتے ہیں جیسے آپ سیونٹین ایٹین نائنٹین یہ ویڈیو نہیں مل رہی تھی میں نے اتنی ڈھونڈی یوٹیوب پہ بہت کس کی نام سے آپ ڈھونڈ رہی تھی سر یہ اسکون اسکون والی نہیں مل رہی چلو وہ جو لسٹ ہے نا پلیلسٹ ہر کلاس آف جمال اس میں پل ترطیب سے ویڈیوز پڑھیں گے وہاں سے آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے صرف کیا مطلب کلاس آف جمال آپ میرے چینل پہ جائیں گی نا وہاں پہ لکھا پلیلسٹ پلیلسٹ میں جائیں گی تو وہاں پہ مختلف سٹوڈنٹس کے نام سے پلیلسٹ بنی ہوں گی ان میں ایک پلیلسٹ ہوگی Arabic course for جمال اس جمال کے نام سے پلیلسٹ بنی ہوگی تو اس پلیلسٹ میں آپ سارے لسن ترطیب سے مل جائیں گے اچھا صحیح Arabic course for جمال یا Arabic classes اور جمال اس سرہ کوئی نام ہے اس صحیح سر آگے پر پڑھیں الفیوار سانی تیسرا ڈائلاغ سارے دوسرا ڈائلاغ نمبر دو انظر دیکھئے وسط میں اور سنیے وعید اور دھرائیے عمر حل حاضی شجار یہ شجرہ ہے یہاں پہ وہ مثال دیئے شجرہ نصب کی شجرہ نصب کی مرکے رکھیں یہ انشاءال نیکس ٹائم ہی کرتے ٹھیک یہ ویڈیو آپ ویڈیو مل جائیں پیج نمبر فیڈیو پہ تو یہ ویڈیو آپ دیکھ لینا جی سر